مہنگی بجلی بھاری بھرکم بل اور عوام کا صبر جواب دے گیا شہر شہر اعتجاز کا سلسلہ جاری لاہور راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں مساہرے بل نظر آتش حکومت اور اندزامیہ کے خلاف شدید نارے حکومت سے بجلی پر ٹیکس ختم کرنے کا مطالبہ جلال پور پیروالہ میں شہریوں کا انہوکہ اعتجاز بھیک مانگ کر بل کی رقم جمع کی کہ الیکٹر کے خلاف کراچی میں عوام سرکوں پر آگئے نشتر روڈ اور صدیق بہاپ روڈ پر ٹائر جلا کر اعتجاز سرکے بلوک کر دی کہ الیکٹر کے خلاف نارے صدر ٹمبر مارکٹ کے خلاف مقدمات واپس لینے کا مطالبہ مہنگی بجلی کے خلاف احتجاز کا نگرہ وزیراعظم انوارالحق کاکر کا نوٹس بجلی کے بلوں پر کل ہنگامی اشلاس بلالیا وزارت بجلی اور تقسیم کار کمپنی سے بریفنگ کی ہدایت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف پر مشاورت ہوگی حکومت نے مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کر دیا ستمبر کے پہلے ہفتے میں پر امن ہرتال ہوگی جماعت اسلامی کا بجلی کے زائد بلوں کے خلاف کراچی میں پر امن ہرتال کا اعلان حافظ نعیم الرحمان نے کہا تین کروڑ شہری پریشان ہے بجلی کے بلوں میں اضافہ واپس لیا جائے حکومت جانے کے بعد مہنگی بجلی کیا نون لگی رہنوہ عابد شیر علی بھی مہنگی بجلی پر برس پڑے کہا دو پنکھے اور ایک موٹر چلانے کا بیل پینتیس ہزار روپے آیا تنقواہ پچیس ہزار روپے ہے وہ کیسے گزارہ کرے گا آنے والے جنوں میں گیس کے بلوں میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے عوام کہا جائیں بجلی کے بلوں میں اضافے کے خلاف گلی گلی احتجاج کریں گے بجلی فرام کرنے والی کمپنیز کے دفاتر کے سامنے مظاہرے ہوں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا اعلان کہا حکومت نے لوگوں کا سانس لینا محال کر دیا گملوں میں پلی بڑی جماعتوں کو عوام کی کوئی فکر نہیں راولپنڈی چیمبر آف کومرس انڈسٹریز کے صدر ساکب رفیق نے کہا بجلی کے موجودہ نرخوں پر کاروبار کرنا ممکن نہیں اداروں کو ملنے والے مفت بجلی اور خسارے کا شکار اداروں کا بوجھ بھی تاجر اور عوام بھر رہے ہیں جو ہے انقلاب جو نو امی کے ہوئا یہ انقلاب تھا جو اس دن غلطی سے فوجی گولی چلا لیتے ہیں تو ان کا خیال یہ تھا کہ چینک رو لوگ ہزاروں لوگ مریں گے یہ مل میں انتشار پھیلے گا فوج کے اندر بھی انتشار آئے گا پہن سارے یہ تھا کہ اس دن اللہ کا شکر ہے کہ فوجی گولی نہیں چاہے چیرمن پی ٹی آئی فوج کے خلاف انقلاب لانا چاہتے تھے وہ فوج کے خلاف سازش کرنا چاہتے تھے انہوں نے ایک سوشل میڈیا نیٹورک تیار کیا ہے جس کے ذریعے لوگوں کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا پی ٹی آئی پارلمنٹیرین کے سربراہ پرویز خطہ کا الزام کہا چیرمن پی ٹی آئی اٹھارویں ترمیم کے خلاف تھے اور صدارتی نظام لانا چاہتے تھے آزم خان وزیرعالہ بنے سکرٹری نہ بنے ایف آئی اے کے چھے رکنی تفتیشی ٹیم کی اٹک جیل آمد ٹیم کی چیرمن پی ٹی آئی سے سائفر سے مطالق تحقیقات ایک گھنٹے تک سائفر گم ہونے سے مطالق سوالات کیا گئے اٹک جیل میں سیکیورٹی کے کڑے پہرے اوفیشل سیکرٹ ایک کے تحت درد سائفر کیس شاہ محمود قریشی نے جسمانی ریمان کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا جسمانی ریمان ختم کر کے جیلیشل ریمان پر بھیجنے کی استدہ کہا گیا سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی ملی بھگت سے بدنیتی پر مبنی مقدمہ درج کیا گیا اداروں اور سرکاری اوڈداروں کے خلاف حجر سرائی پی ٹی آئی کے اہم رہنماؤں اور دیگر کے خلاف ایک اور مقدمہ درج امانت اصر، مصورہ جمشیت، قاسم سوری، عمر سر فرانز نامزد پی ٹی آئی چھوڑنے والے بھی ریڈار پر آگئے علی زیدی، فواد چودری، عالم سواتی کا نام بھی فیرس میں شامل ایف آئی اے نے ملزمان کے گرفتاریوں کے لئے ٹیمیں تشکیل دے دیں پرویز الہی کو دیا گیا ریلیف قانون کے مطابق ہے سنگل بینچ کا فیصلہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے اصولوں کے مطابق ہے لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی رہائی کے سنگل بینچ کے فیصلے کے خلاف اپیل خارج کرنے کا فیصلہ جاری کر دیا سپریم کورٹ میں نیب ترمیم کے سامات کے لئے مقرر چیف جسٹس خیسر براہی میں تین رکنی بینچ 39 اگسٹ کو سامات کرے گا جسٹس اجازو لحسن، جسٹس منصور علی شاہ بینچ کا حصہ ہوں گی حکومت کی تبدیلی آئینی طریقے سے عمل میں آئی پاکستان میں جمہوری عمل تسلسل سے جاری ہے پندرہ سال میں تین اسمیو انہیں مدت پوری کی نگرہ وزیراعظم انمار اللہ کاکڑ کی ہارورڈ یونیورسٹی کے طلبہ سے گفتگو کہا ضروری نہیں امریکہ کے ساتھ ہر معاملے پر اتفاق ہو ملکوں کے درمیان امور پر اتفاق اور اختلاف رہتا ہے امریکہ کے ساتھ تبیل المدتی شراکت داری چاہتے ہیں انمار اللہ کاکڑ نے بلودستان میں سیکیورڈی صورتحال سے مطالق اجلاس سے خطاب دی کیا کہا عوام کے لیے محفوظ محول کو برقرار رکھنا ترجیح ہے شہریوں کو معاشی اقتصادی ترقی کے مزید مواقع فرام کیے جائیں گے الیکشن فروری دوہزار چوبیس پہ ہوتے نظر آ رہے ہیں الیکشن کی تاریخ دینا الیکشن کمیشن کے ذمہ داری ہے مردم شماری کے بعد نئی حلقہ بندیاں واجب ہو چکیں گورنر پنجاب بلیو رحمان کی آج نیوز کے پروگرام روبرو میں گفتگو کہا چار سال پی ٹی آئی حکومت میں کرپشن اور بیڈ گورننس جیسے مسائل تھے نگرہ وزیرعالہ پنجاب اور کابینا بہت اچھا کام کر رہے ہیں سمٹل اگزیکٹیو کمیٹی میں جو سب سے بڑی اور جس پہ زیادہ زور دیا گیا ہوئی جائی تھا کہ آئین کی پامالی کا سوچنا بھی نہیں چاہیے اب یہ ایک تقاضی ہے کہ نوے دن کے اندر اندر انتخاب ہوں کوئی آئین کی پامالی کا سوچے بھی نہیں نوے دن میں الیکشن کا نقاد آئینی تقاضی ہے اگر اس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ ہے تو نگرہ حکومت الیکشن کمیشن اور سیاسی جماعتیں مل کر کوئی راستہ نکالیں اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی آج نیوز سے خصوصی گفتگو کہا ملک میں سیاسی محول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ بہتر حکومت اقتدار میں آ کر ملک کو آکے بڑھائے الیکشن کمیشن کے عام انتخابات کے لئے تیاریاں سیاسی جماعتوں سے مشاورت جاری ایم پیم پاکستان اور جماعت اسلامی کا 28 اگرز کو مردو کر لیا الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی سے 29 اگرز کو مشاورت کرے گا چاروں صوبوں کے آئی جیز چیف سیکرٹریز اور صوبائی چیف الیکشن کمیشن سے ملکات کا فیصلہ 29 اگرز کو آلہ سطح کا اجلاس بھی طلب کر لیا نون لکھا آئندہ انتخابات میں جارہانہ انداز اپنانے کا فیصلہ لندن میٹنگ میں اہم فیصلے کر لئے گئے نواز شریف کی وطن واپسی سے پہلے سوشل میڈیا پر بھی بھرپور مہم چلائی جائے گی اتحاد یا سیٹ ایجسمنٹ کا فیصلہ نواز شریف کریں گے اہم شخصیات کی خفیہ آڈیوز سامنے لائی جائیں گی بہاورپور میں معمولی تقرار پر بیخسی کی انتہا دکان پر آئے شخص کو معمولی تقرار پر گولی مار دی گئی زخنی تڑپتا رہا کوئی مدد کو نہ آیا زخنی شخص نے خود فون کر کے ایمبیولنس پلائی بھارت کی آبی جاری ہے دریائے ستلج میں چھوڑا گیا پانی کا ریلہ گنڈا سنگھ والا میں داخل حیر اسلام کے مقام پر اونچے درجے کا سلاب پاک پتن اور بھاول نگر میں سلابی ریلے کی تباہ کاریاں ہزاروں اکڑ فصلیں بربا درجن و دہاد ڈوب گئے زمینی راستہ منقطع میلسی اور عارف والا میں سلابی صورتحال کئی بستیوں میں پانی داخل قصور میں دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سلاب برقرار پاک فوج کی سلاب زدگان کے لیے امدادی سرگرمیاں جاری فری میڈیکل کیمپس رگائے راشن تقسیم کیا متاثرین کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا وکلا کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا اب تحریک چلے گی جس کا آخاز پشاور سے ہوگا لفٹ میں بند ہوا تو کلمہ پڑھ لیا تھا سابق گورنر پنجاب سردار لطیف خوصہ کہتے ہیں تو شاہ خانہ کیس ایک خوکلا کیس ہے جس میں الیکشن کمیشن فریق بن چکا ہے جنہ ہاؤس پر حملے اور جلاو گھراو کا کیس ختیجہ شاہ، آلیہ حمزہ اور سنم جاوید سمید دیگر کے جنیشن ریمان میں چودہ دن کی توسی ایٹی سی لاہر کا خواتین ملزمان کو نو ستمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکوم موسیقی